اگر ایک انسان دوسرے انسان سے بہت سخت حسد کرتا ہے اس کا مذہب کے لحاظے کس طرح علاج ہو سکتا ہے نظر لگنے سے کس طرح بچ سکتا ہے دو چیزیں ہیں حاسد شخص جو حسد کر رہا ہے وہ تو خود ہی تکلیف میں ممتلا ہے بچارہ اس کا کوئی کیا علاج کرے گا ہاں اگر حاسد اپنے حسد سے اپنی تکلیف سے خود پریشان ہو گیا ہے تو اس کا علاج تو ہے لیکن کوئی اور شخص میرے خلاف حسد کر رہا ہے تو میں اس کا کیا علاج کروں وہ تو اپنی کیوئی بھی خود وہ بھگت رہا ہے وہ تو ایک آگ ہے جس میں وہ خود جل رہا ہے تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں تو حسد سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے یہ ایک آگ ہے جس میں ایک انسان جلتا رہتا ہے بھی بجائے اس کے کہاں بھی یہ کہیں کہ اے اللہ تُو نے اس کو وہ جو نعمت دی ہوئی ہے تو اس کو چھین لے یہ حسد ہے یوں نہ کہے کہ اللہ تُو نے اس کو جو جو کچھ دے رکھا ہے مجھے بھی دے دے یہ رشک ہے یہ اچھا ہے اس کو غبتہ کہتے ہیں اس کی نعمت کچھ سنوانے کی کوشش کرنا ایک شخص عزت والا ہے اس کو ذلت کی طرف دکیلنے کی بجائے خود آدمی عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں اس کے لئے قرآن مجید کی آخری دو صورتیں جو ہیں حاصدین کے شر سے بچنے کے لئے اور نظرِ بد سے بچنے کے لئے بہت مجرب ہیں اور حدیث میں انہی کا حکم دیا گیا ہے گیا ہے